اسلام علیکم میں چاند ویلکم کرتا ہوں الیکٹریکل فنکشنز یوٹیوب چینل میں فرنس اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم انڈور یونٹ کی جو بیک پلیٹ ہوتی ہے جو فریم ہوتا ہے اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کا میئرمنٹ جو ہے سپیشلی ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ ہم اس کی میئرمنٹ جو ہول ہے جو سوراک ہے جو آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں جو سوراک ہے اس کی میئرمنٹ کیسے لے سکتی ہیں اکثر ٹیکنیشن سے کیا ہوتا ہے جو ابھی یعنی کہ جنہوں نے کبھی انسٹال نہیں کیا ہوتا تو فرس ٹائم میں اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ سوراک جو ہے یہ ہول جو ہے دیوار میں یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے یا اوپر نیچے سائٹ پر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا انڈور یونٹ صحیح سے ہم ہینک نہیں کر پاتے یہ دیوار کے سینٹر میں یہ اپنی نشان دیکھ سکتے ہیں جو فرم کے اندر آ رہا ہے یہ یہاں پر لیمپ لگا ہوا تھا تو یہ ہمارا ہول بلکل بھی نہیں ہے ہمارا ہول جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر ہے ہمیشہ ہول رائٹ سائیڈ پر ہی آتا ہے تو یہاں پر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کی میئرمیٹ کر لیتے ہیں اپنے ایسی کو آپ یوں اولٹا رکھیں اور جو ہے اس میں اپنی فرم پلیٹ جو ہے سٹینڈ اس کا ہوئے اس میں صحیح سے فٹ کر دیں فٹ کر کے آپ اس کی میئرمیٹ لیں گے پائپ سے کتنا اس کو آپ نے رکھنا ہے یہاں پر آپ کو پائپ لیفٹ سائیڈ پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جب آپ پلیٹ لگائیں گے تو آپ کا رائٹ سائیڈ پر پائپ ہوگا کیونکہ ایسی ابھی اولٹا پڑا ہوا ہے ابھی یہاں پر جہاں میں اس کی میئرمیٹ کیسے کروں گا آپ میرے یہاں پر بلیک ایک نشان میں نے لگا دیا ہے آپ ویسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں نشان لگا لیں گے تو وہ بھی بہتر ہے یہاں پر پائپ کے سینٹر سے آپ نے یہ نشان لینا ہے مطلب ہماری پلیٹ کے انڈ سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے جہاں پر بلیک نشان ہے اور آگے سینٹر سے پائپ کے جو سینٹر ہے ہم اس کا ہول لے رہے ہیں آپ پائپ کے سٹارٹ سے بھی ہول لے سکتے ہیں لیکن جیسے مجھے ایسی لگا سمجھانے میں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں پائپ کا سینٹر اوکے اور اس سائیڈ سے جو ہے ہمارا نشان لگ چکا ہے یہاں سے میں نے نہیں لیا آگے سے بھی نہیں لیا میں نے بلکل سینٹر سے لیا ہے تو مطلب آگے پیچھے والا ہم ضرور اس کو ہول کو کھولا ضرور کریں گے لیکن سینٹر کا نشان میں نے لیا ہے اور وہاں پر میں نے مارک کر لیا ہے بلیک کلر اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نیچے تقریباً ایک سے دو ستر ایک ڈیڑھ ستر جو ہے یہ پلیٹ کے نیچے جو فیٹنگ ہے وائٹ کلر کی اتنا بیچ میں گیاب ہے اب آپ اس کے بلکل لیول پر دیکھیں گے تو ڈرین پائپ آ رہا ہے تو مطلب کہ رین پر تھوڑا سا تو اوپر ہو سکتا ہے کیونکہ فلیکسیبل ہے تو اس کو آپ جو ہے کیسے بلکل لیول پر رکھیں گے اب پلیٹ جو ہے آپ اپنی جس دیوار پر جہاں پر سینٹر کر کے لگانا چاہیں اس کو آپ لیول میٹر کی مدد سے لیول کر کے اس میں چار پانچے سراغ کر کے جو ہے پیچ وگرہ سکریو لگا سکتے ہیں اس کے بعد مین چیز ہے ہم نے ہول کیسے کرنا ابھی میں نے ہول نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہول کی میرمیٹ اب کیسے یہاں پر کرنی ہے رائٹ سیٹ پر آئے گا یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا تو یہاں پر ہمیشہ رائٹ سیٹ پر ہی آتا ہے پائپ تو اگر فٹنگ چینج کرنی ہو تو الگ بات ہے کیونکہ اس کے پائپ بیک سیٹ پر جانے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پر ہول کرنا ہے اب یہاں پر میں نے جو بلیک نشان لگایا ہوا تھا میرمنٹ کے دوران ابھی میں اس کی پلیٹ کے انڈ سے شروع کروں گا جیسے ہم نے انڈ سے ہی لیا تھا تو اس کا سینٹر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر پر میں نے نشان لگا دیا ہے بلیکل اگزیک سینٹر پر نشان لگا دیا اب سینٹر ہمارا یہ ہے تو اس سے دقریبان دو انچ رائٹ دو انچ لیفٹ اور اپ ڈون ہم دیکھیں گے اب نیچے سے جو ہے ہم نے ایک سوٹر اس لیے چھوڑا ہے تاکہ ہول جو ہے ہمارا انڈور جب ہینگ ہو جائے تو نیچے سے نظر نہ آئے تو کافی بورا لگے گا اگر نظر آئے گا تو تو اس لیے اس میں سے ایک سوٹر جو ہے میں نے ہول کو اوپر رکھا ہوا ہے زیادہ اوپر کریں گے تو بھی مسئلہ بنے گا کیونکہ ہمارا پائیپ جو نہیں جا پائے گا اور ہمارا انڈور سے ہینگ نہیں ہوگا اب یہاں پر میں کچھ چند سراغ کروں گا ویسے نورمال ہول سا اس میں بیٹ ہوتے ہیں اکثر ہمارے پاس ہول سے بیٹ بھی ہوتے ہیں لیکن میرے پاس ٹٹریلی مشین ہے میں اس کے ساتھ ایک نورمال بیٹ جو ہے وہ یوز کر کے چار پانچ چھ سراغ کر لوں گا تاکہ میں آسانی سے اس کو جو ہے اس کو میں آسانی سے اس دیوار کو ہول کر پاؤں تو یہاں پر میں نے جو ہے اس میں ہول کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سراغ کی ہیں تقریباً چھ سراغ میں نے یہاں پر کر دی ہے چھ سراغ کرنے کے بعد میں نے اس کو اب ہول کو نکال لینا ہے ہول نکالنے کے لیے میں یہاں پر یوز کروں گا ہیمر اینڈ چیزل کا اگر آپ کے پاس بیٹ دوسرا والا ہو ہول سا ورما بیٹ جو ہول سا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو بہت ہی آسانی سے میں نے اس کو اچھے سے جو ہے ہول کو اوپن کر کے تو میں نے یہاں پر انڈور یونٹ کو ہینگ کیا تو بہت ہی ایزلی ہمارا انڈور یونٹ ہینگ ہو چکا ہے یہاں پر آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں لیفٹ رائٹ کہیں سے بھی مطلب کوئی چیز دیوار و غیرہ گلدی نہیں ہوئی اور نہ تو ہمارا ہول جو ہے وہ خراب ہوا یعنی کہ ہول اگر ہمارا آگے پیچھے ہو جاتا تو ایسے صحیح سے فٹ نہیں ہونا تھا ہول اگر ہمارا نیچے سے زیادہ ہو جاتا تو نیچے سے انڈور یونٹ کی رائٹ سائٹ سے نیچے سے ہول ہمارا نظر آنا تھا تو وہ کافی بورا لگنا تھا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ انفرومیشن کافی لوگوں کو چاہیے بھی تھی کافی کمٹس مل رہے تھے ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارا چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ